السلام علیکم دیر بیورس ہمارا آج کا ٹوپک ہے شادی کے موقع پر لڑکی کو دیا گیا جہیز اور تحائف کس کی ملکیت ہوتے ہیں یہ ایک سوال ہے جو کہ محمد مرتضی صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا اس کے گھر والے شادی پر جو چیزیں اپنی لڑکی کو یا اگر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے مثال کے طور پر سونے کا سیٹ سوٹ وغیرہ اگر خدا نہ خاصتہ طلاق ہو جائے تو کیا وہ اس صورت میں اس سامان کو لڑکی کے حوالے رہنے دیں گے یعنی وہ اپنے ساتھ لے جائے یا یہ سامان لڑکے والوں کا حق ہوگا کہ وہ اسے واپس اپنے پاس رکھ لیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں لڑکی کو شادی کے موقع پر اس کے اپنے والدین کی طرف سے جہیز کی صورت میں اور دیگر عزیز و اقارب کی جانب سے جو سامان بطور حدیہ یعنی توفہ دیا جاتا ہے اسی طرح جو زیورات وغیرہ شہر اور اس کے والدین کی طرف سے حق مہر یا بطور حدیہ یا بازابتہ مالک و قابض بنا کر دیے جاتے ہیں تو یاد رکھئے یہ سب چیزیں بیوی کی ملکیت ہو جاتی ہیں ان کو واپس لینا کسی بھی صورت جائز نہیں ہوتا ہے اور خصوصاً اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کی صورت میں بھی آپ اس کو یہ سامان لے جانے سے نہیں روک سکتے ہاں البتہ وہ سامان یا زیورات جو شہر یا اس کے والدین کی طرف سے صرف ادھار یا آریتن دیے گئے ہوں یا صرف استعمال کے لیے پہنائے گئے ہوں وہ اس کی شہر یا اس کے والدین کی ملکیت ہوں تو اس طرح کی اشیاء اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو سسرال والے یعنی لڑکے والے یہ سامان اپنا واپس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ